تین سو ستر پینتی سے اور ایک ریاست کو یونین ٹیلیٹری میں تبدیل کرنے کے بعد جمہو کشمیر کی عوام کو بہت کچھ نیا سننے اور دیکھنے کو مل رہا ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پولیس کا چیف یعنی ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ڈی جی پی ایک ڈی وائی ایس پی کی ٹرانسفر نہیں کر سکتا ہے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا یقین اس لیے نہیں آئے گا کہ اس سے پہلے آپ نے نہ تو ایسا سنا نہ دیکھا اور نہ پڑھا ہوگا لیکن جمہو کشمیر کے لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ اب آدھر ڈال دیجئے اس طرح کے بہت سارے آرڈرز آنے والے دنوں میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں چند ماہ پہلے ہوم ڈی پارٹمنٹ کی طرف سے ڈی وائی ایس پی کی ٹرانسفر کی گئی تھی اس وقت بھی ہنگامہ ہوا تھا کہ ڈیریکٹر جنرل آف پولیس کے اختیارات ہوم منسٹری نے چھین لیے ہیں اور جو ٹرانسفر اس سے پہلے ڈیریکٹر جنرل آف پولیس کرتے تھے وہ ٹرانسفر اب ہوم ڈیپارٹمنٹ سے ہونے لگی ہیں یہ ذرا چند ماہ پہلے کی بات ہے تازہ ترین خبر یہ ہے ہوم ڈیپارٹمنٹ سے ایک آرڈر اور ایک نوٹس ڈی جی پی کو سرب کیا گیا ہے اور ڈیریکٹر جنرل آف پولیس دیل باغ سنگھ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ پچھلے چند مہینوں میں کون کون سے ایسے ڈی ایس پیز ہیں جن کی آپ نے ٹرانسفر کی ہے بس اتنا ہی نہیں اس سے آگے بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ ڈی وائی ایس پی کی ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہیں آپ کو اگر ڈی وائی ایس پی کی ٹرانسفر کرنی ہے تو آپ کو سمپل ایک پروپوزل بنانا ہے اور وہ پروپوزل ہوم ڈیپارٹمنٹ کو بھیجنا ہے اب یہ ہوم ڈیپارٹمنٹ تیک کرے گا کہ ان ڈی ایس پیز کو ٹرانسفر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اس پر ہم بات نہیں کریں گے لیکن اس سے پہلے جمہو کشمیر کے لوگوں نے اس طرح کی چیزیں نہ سنی ہیں نہ پڑی ہیں نہ دیکھی ہیں اس لیے جمہو کشمیر کی عوام کو اور آفیسران کو بھی تھوڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص جو ریاست کا یا یونین ٹیریٹری کی پولیس کا چیف ہے اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک کی پی ایس کو یا ڈی وائی ایس پی کو ٹرانسفر تک کر سکے جمہو کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح کے حالات سے یہاں کی ملٹری اور یہاں کی پولیس نبردازمہ رہتی ہے بہت بار ایسا ہوا ہے کہ ڈی جی پی کو یہ آرمی کے آلہ آفیسران کو بروقت اور بہت جلدی میں کچھ ایسے فیصلے لینے پڑتے ہیں چونکہ یہاں کے حالات ہندوستان کی باقی ریاستوں سے ذرا مختلف ہیں پولیس کے کچھ ریٹائرڈ آفیسران سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اختیارات ڈی جی پی سے نہیں دیے جانے چاہیے کیونکہ جمہو کشمیر کے حالات میں کام کرنا باقی ریاستوں میں کام کرنے سے ذرا مختلف ہے اور جمہو کشمیر کے ڈی جی پی کو بہت جلدی میں بہت سارے فیصلے لینے پڑ سکتے ہیں اور ماضی میں لیے بھی گئے ہیں اب کس آفیسر کی کس جگہ پہ ضرورت پیش آئے کب ڈی جی پی کو یہ لگے کہ فلا جگہ یہ آفیسر بہتر کام کر سکتا ہے یا فلا جگہ پر یہ آفیسر بہتر کام نہیں کر رہا ہے وہاں کسی کو بھیجنا اور وہاں سے دوسرے ڈی وائی ایس پی کو اٹھانے کا اختیار دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کا اختیار پہلے ڈی جی پی کے پاس تھا لیکن اب نہیں ہے ریٹائیڈ پولیس آفیسران جن سے میری بات ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس فیصلے پر ہوم دپارٹمنٹ کو غور کرنا چاہیے کہ اگر ایک ڈی جی پی ایک ڈی وائی ایس پی کی ٹرانسفر نہیں کر سکتا ہے تو پھر ڈی جی پی کا ٹرانسفر کی پوری پولیسی میں اختیار کیا رہ جاتا ہے آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ڈیسٹرک کے اندر اگر کسی ایس ایچوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا ہو تو یہ ٹرانسفر اس ڈیسٹرک کے ایس ایس پی کرتے ہیں اور ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ وقت سے پہلے اگر کسی کی ٹرانسفر کو مان لیں کسی تھانے میں دو مہینے چار مہینے ہوئے ہیں پانچ مہینے ہوئے ہیں اور اس ڈیسٹرک کے پولیس ہیڈ کو ایس ایس پی کو اگر یہ لگتا ہے کہ یہ ایس ایچوں اپنے تھانے کا نظام ٹھیک طریقے سے نہیں چلا رہا ہے تو اس کو ٹرانسفر وہاں سے کر کے دوسرے کسی شخص کو بھیجا جاتا ہے اور جب ہم رینج میں جاتے ہیں جیسے راجوری پونچ رینج ہے تو راجوری پونچ رینج میں ایک رینج سے دوسری رینج میں بھیجنے کا اختیار ڈی آئی جی کے پاس رہتا ہے اسی طرح کچھ اختیارات آئی جی پی کے پاس ہیں اور اگر ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ایک ڈی وائی ایس پی کی ٹرانسفر تک نہیں کر سکتا ہے یہ ڈی آئی جی کے اس عہدے کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی ایسا ریٹائر پولیس آفیس ران کا کہنا ہے اور اب جمہو اور کشمیر یونین ٹیرٹری میں ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ایک ڈی وائی ایس پی کی ٹرانسفر تک نہیں کر پائیں گے اور اگر ٹرانسفرز کرنی ہے تو ان کو ایک پروپوزل بنا کر ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھیجنا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کی مرضی اور منشاہ ہوگی تو ٹرانسفر ہوگی ورنہ نہیں ہوگی